نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عجیب واقعہ اور عظیم حادثہ پیش آیا اس قصے کی ابتداء یوں ہوئی کہ ابراحل اشرم جو حبشاہ کیا پادشاہ اور یمن میں والی تھا اس کا اس نے یمن میں سنعا کے اندر گرجہ بنانے کا اراتہ کیا عربوں کو اس کی طرف حج کرنے کے لیے بلانے لگا بیت الحرام کے حج کے بدلے اس سب کے پیچھے ارادہ یہ تھا کہ تجارت اور اس کی کمائی مکہ سے یمن منتقل کرنا ابراحل نے یہ معاملہ حبشاہ کے بادشاہ کے سامنے رکھا پس وہ خوش ہو گیا اور اس نے اس کی موافقت کر دی پس اس نے بہت بڑا گرجہ گھر بنایا اور اس کا نام القلیس رکھا پس ایک قریشی آدمی آیا اور اس نے اس میں قضائے حاجت کر دی اور اس کی دیوار پر گندگی مل دی ابراحل کے اس کام سے ناراض ہو کر پھر وہ چلا گیا جب ابراحل نے اسے اس حال میں دیکھا تو غصے میں آ گیا اور ایک فوج تیار کی مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور اس کے ساتھ تیرہ ہاتھی تھے ان ہاتھیوں میں ایک کا نام محمود تھا جو ان میں سب سے بڑا تھا اور یہ سارے مکہ کی طرف چل دیے جو بھی عرب قبیلہ ان کے سامنے آئے ان سے قتال کیا اور انہیں شکست دے دی یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے مکہ کے سردار عبد المطلب ابن حاشم نبی سلسلم کے دادہ اور ان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے مذاکرات اس بات پر ختم ہوئے کہ عبرہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دے گا پھر وہ جانے اور کعبہ جانے عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ شہر خالی کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں اور اپنے بچوں اور عورتوں سمیت اس ڈرسے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اس حملہ کرنے والی فوج اور ظلم سے عبرہ کی فوج حرکت میں آئی اور وادی محسر پہنچ گی جب فوج وادی کے درمیان چل رہی تھی تو پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈائے جو اس فوج کے اوپر پتھر پھینکتے تھے جو کہ چنے اور ڈال کے برابر تھے کسی بھی آدمی پر وہ پتھر گرتا تو اسے پگلا کر رکھ دیتا اور اس کا گوشت بکھر جاتا یہاں تک کہ سارے ہلاک ہو گئے اور عبرہ فرار ہوا اور اس کا گوشت بکھر کر گر رہا تھا اور وہ رستے میں ہلاک ہو گیا پس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اور اس کی مدد اس کے حرم کے باسیوں اور اس کے محافظوں کے لئے اور نعمت تھی ان نعمتوں سے جو کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے قریش پر نازل کی فرمان باری تعلی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتوک کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنایا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں بھیجے جو ان پر پتھر کے کبن کر پھینکتے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا موسیقی